سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان جاوید میداد پاکستان کرکٹ ٹیم اور سلیکشن کمیٹی پر بڑھ سپڑے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حضرت روایت تمام دوستوں کی درخواست کی ویڈیو کا لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل لٹفیکشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی لٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان جاوید میداد نے وزیر یعظم عمران خان کے لیے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھ لے کرکٹ ٹیم کا کیا حشر ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ میں پروفیشنلیزن کی کمی ہے جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے آتی ہے تفصیلات کے مطابق جاوید میداد نے سابق قبطان سرفراد احمد سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک بہترین وکٹ کیپر ہے اور اس کے ٹیم میں جگہ بنتی ہے سرفراد احمد کو قبطانی سے ہٹانا بورڈ کا فیصلہ ہے لیکن انہیں ٹیم سے نکال کر زیادی کی گئی وکٹ کیپر ہمیشہ اپنی وکٹ کیپنگ کی وجہ سے باہر ہوتا ہے سابق قبطان جاوید میداد نے اشتیلیہ میں شکست کے حوالے سے کہا ہے کہ اشتیلیہ میں شکست کا ملبا قبطان ازر علی پر ڈالنا درست نہیں ہے ٹیم جب ستر کے اسکور پر آؤٹ ہو جائے تو قبطان کیا کرے گا انہوں نے وزید کہا ہے کہ جب ٹیم بڑا اسکور کرتی ہے تو اس وقت قبطان کی پلیننگ دیکھی جاتی ہے جاوید میداد نے مذباول حق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذباول حق کو تین عہدے دینا سمجھ سے باہر ہے مختلف لوگوں کو عہدے دینے سے اچھے فیصلے سامنے آتے ہیں تو دوستی اجیسے سرفراز احمد جاوید میداد اور عمران خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی کیا سرفراز احمد کو دوبارہ سے پاکستان کرکٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے اپنی رائے کے اصحار کمٹس بوکس میں ضرور دے